موسیقی اطلاع آئی کہ میں نے مقابلہ جیت لیا ہے تو پوری کلاس نے جیت کی خوشی کو بھرپور منایا اسی دوران اس کا مجھ سے رابطہ ہوا تھا اور وہ مجھے آئیشہ کے نام سے جانتا تھا اس نے مجھ سے میرے ہی بارے میں جاننے کی خواہش کا اظہار گیا تھا کیونکہ تب وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سپورٹس مقابلہ میں نہیں جیتا تھا اگرچہ ان دنوں میں اپنی ذات میں گم رہتی تھی اور ریہ نصابی سرگرمیوں میں برچر کا حصہ لے دی تھی اور آج تک میرا یہ عمل جاری بھی ہے ان دنوں اپنی زندگی سے بے پناہ خوشی ہوئی تھی اور مجھے خبر نہ تھی کہ آنے والے دنوں میں کتنے انگامیں ہو جائیں گے اور میں پل پل سکون کو ترسوں گی زوہیب کے ساتھ میرا روئیہ شروع سے ہی عجیب سا رہا تھا میں نے کبھی اس کی پسندگی کو گھاس نہیں ڈالی تھی میں ایسے جذبات کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی اپنی پسندگی کا اظہار کرتا رہتا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ پہلے بزاری کا روئیہ رکھے ہوئے تھی پھر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی وہ مجھے اپنے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات تک سچ سچ بتا چکا تھا اور میں اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی تھی میں اپنی ذات میں تبدیلی محسوس کرنے لگی اور اس کی جانب جھکنے لگی جبکہ اس کی والدہ کی موت ہوئی اس کی حالت ابتر ہوئی تھی اور نوبت خودکشی تک پہنچی تھی تو میں نے اس کو سارا دینے کا سوچا اس کی حالت دار کے بارے میں مجھ ایک پڑوستی کی لڑکی سے معلوم ہوا تھا اس کے پاس میرا موبائل نمبر تھا مگر اس نے کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا تھا اور ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا اس اہد کے ساتھ کہ ہمارے درمیان محبت نہیں آئے گی یوں بھی جہاں تک میں جانتی ہوں محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لئے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی اسے بہ خوب بھی محسوس کیا جا سکتا ہے محبت کی نہیں جاتی یہ تو بس ہو جاتی ہے اس بات کا دارمدار قسمت پر ہوتا ہے کہ فریق ثانی بھی محبت کچوا محبت سے دیں اکثر اوقات ہمیں ان لوگوں اور ایشیا سے بھی محبت و پیار ہو جاتا ہے جو کسی طور ہماری دسترس میں نہیں ہو سکتی لیکن کیا کریں محبت تو بین سے لے کے سب کچھ کسی لیکن پڑوسی اندھے نہیں ہوتے اسی لئے میری کچھ دوستہ نے محسوس کیا کہ میں ان دنوں کھوئی کھوئی سی رہتی ہوں مگر مجھے جیسے زہیب کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا ویسے ہی مجھے اس کے بینہ زندگی ادھوری لگنے لگی تھی اور میری پڑھائی بھی کسی حد تک متاثر ہونے لگی مگر میں اپنی محبت میں رفتہ رفتہ کھوئی جا رہی تھی زہیب نے اپنی محبت کا اظہار کر ڈھالا اور ایک دن میں نے بھی اس کی بے اپنا محبت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اپنی آماد کی بھی ظاہر کر دی مگر وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مجھ سے تعلق عجیب ساہ ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے دور ہونے لگا تھا اور ایک دن وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا اس نے میری کوئی التجا نہیں سنی بس اپنا فیصلہ سنا کر چھوڑ کر چلا گیا محبت میں انسان اپنی خوشی سے زیادہ اپنے محبوب کی رضا اور کشنیودی کا خیال رکھتا ہے محبوب کی خاطر وہ سب کچھ سر انجام دے دیا جاتا ہے جسے وہ شخص پسند اپنے لیے نہیں کرتا محبت میں جتنا کچھ کیا جاتا ہے وہ احسان کرنے کے زمرے میں نہیں آتا محبت کرنے والوں کا ایک دوسرے کے پاس ہر وقت موجود رہنا ضروری نہیں ہوتا میں جو زہیب کی بینہ اپنے آپ میں ادھورہ پر محسوس کرنے لگی تھی اور رفتہ رفتہ بہت پاس ہوتے جا رہے تھے ہم لوگ جب میں ذہنی طور پر اس کے بہت پاس ہو گئی تو ایک دن اس نے اپنے اس محبت کو جس کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتا تھا حاصل کیے بینہ ادھورے رستے میں ہی چھوڑ کر چلا گیا مجھے منظر نہ مل سکی اور وہ مجھے چھوڑ کر بہت دور چلا گیا اگرچہ آج میں اس کے کردار اور ماضی کی باتوں کی وجہ سے کچھ اداسی کا کبھی کبھی شکار ہو جاتی ہوں مگر مجموعی طور پر میں خوش ہوں اور اسی حال میں جنا چاہتی ہوں محبت محض پا لینے کا نام نہیں ہوتا اگرچہ اس بات کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محبت کو جس کا حق بننا تھا اسے شاید نہیں دیا تو یوں ہی میرے ساتھ ہوا اب میں اسے جذبے کو اپنے جیون ساتھی کے لیے مختص کر چکی ہوں وہی میرے محبت کا حقیقی وارث ہوگا کہ میری نادانی کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا ہے اگر میں اسے محبت کا اظہار نہ کرتی تو شاید آنے والے دنوں میں اس کی حقیقت خود ہی سامنے آ جاتی تو میں یوں اپنے آپ سے شرم سار نہ ہوتی میں نے جس سے اظہار کیا وہی مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا بہرحال میرے پاس میرے اپنے ہیں جن سے میں بھیپنا پیار کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی اور یوں بھی اس محبت نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے اور زندگی کے حقیقی رنگوں سے ردف اندوز ہونا بھی کچھ اہمیت کا حامل نہیں ہے میرے ساتھ جو ہوا وہ تو گر گزرا مگر مجھے ان حالات و واقعات نے بہت مضبوط بنا دیا ہے میں اپنی ذات میں مگر رہنے والی لڑکی ہوں اور میں یوں ہی اپنے حال میں خوش رہنا چاہتی ہوں اپنوں کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں کچھ اور نہیں ہوتا اور یہی میرے لئے بہت ہے خواتین حضرات یہ تھی آئیشہ کی کہانی جو کہ انہوں نے ہم سے شیئر کی امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں ہمیں ضرور تائے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی نئے آنے والے ویورز سے التماس ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بین نوٹفکیشن کو اون کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں ملتے ہیں ایک اور خوبصوری ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا دیر سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ